بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوہ ویلی جنفو کی اندر خوش شام دید آج انشاءاللہ اللہ لذیذ ہم کبوتر کے بارے میں بہت ہی نیاب معلومات آپ کو انشاءاللہ فرہم کریں گے کبوتر جو ہے یہ کسرت سے پالے جانے والا پرندہ ہے یہ انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ معنوس ہے اور انسان اس سے محبت کرتے ہیں کبوتر کو امن کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے کبوتر ایک بڑا ذہین پرندہ ہے سانسانوں کی خیال کے مطابق کبوتر دیکھی گئی تصویر کو دوبارہ دیکھ کر پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور کبوتر ایک لمبی پرواز کا حامل پرندہ بھی ہے یہ سینکڑوں میل دور سے اپنا گھر یعنی اپنی چھت کو پہچان لیتا ہے اور لوگ اسے شوق کے ساتھ چھوٹے بڑے اپنے اپنے گھروں کے اندر پالتے ہیں یقینا یہ چند ہی دنوں کے اندر نیا کبوتر بھی اگر اپنے شیٹ یا کیج کے اندر یا روم کے اندر رکھا جائے تو یہ عام لوگوں سے فیملی سے معنوس ہو جاتا ہے اور گھر میں جو گزا شامل ہوتی ہے اسی گزا کے ساتھ یہ اپنا گزارہ کر لیتا ہے اسے بہت زیادہ نیاب چیزیں جو ہے نہیں ڈالی جاتی گھر کی گندم چاول روٹی وغیرہ جو ہے وہیں اس کی بہترین گزا ہے کبوتر جو ہے یہ تقریباً ساٹھ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اپنی اوڑان برسکتا ہے اور دوران پرواز جو ہے یہ تقریباً چھ ہزار فٹ کی بلندی پر بہ آسانی چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھ جو ہے اس کا لینس قدرتی طور پہ بہت زیادہ تیز ہے اور یہ اپنی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے عام پرندوں سے منفرد رکھتا ہے یہ اپنی چھت کو اپنے کیج کو اپنے گھر کو ڈونڈرے میں اس کی چون جو ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہے اور سائنستانوں نے اسے الیکٹراؤنس ڈیوائس کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی چون جو ہے یہ الیکٹراؤنس ڈیوائس کا کام کرتی ہے یہ کئی مکنتی سی قوتیں جو ہیں ان کو ذرات کو پہچان کے یہ اپنے گھر اور اپنے چھت کے اوپر پاس آنے واپس آ جاتا ہے اور کبوتر جو ہے یہ بہت اچھا پرندہ ہے اور یہ گھروں کے اندر ہی اپنی نسل کو بڑھاتا ہے اور یہ بریڈ بھی کرتا ہے کبوتر کی بہت ساری اقسام موجود ہیں دنیا کے اندر اور اسے تقریباً ایک سو اسی نیاب نسلوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہر کبوتر اپنے رنگ اور بہترین سائز کے اندر لوگوں کو معنوس کرتا ہے کبوتر جو ہے یہ گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں اور یہ اپنی اوڑان کے اندر سارے پرندوں سے منفرد پرندہ ہے جو سب سے زیادہ اڑنے والا اور ہوا میں رہنے والا پرندہ ہے یہ کئی دن مسلسل جو ہے اپنی پرواز کو جاری رکھ سکتا ہے اور یہ تقریباً جو ہے دس ہزار کلومیٹر دور تک بھی جو ہے بہت سانی پرواز کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے اوپر بہت سارے پرندوں کی آپ کو انفرمیشن دیں گے تو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی ہے اور مزید پرندوں کی ویڈیو بنائی جائے مزید پرندوں کی ویڈیو کیسی ہے